السلام علیکم and welcome back to my channel میں ہوں ہانی اور آج میں آپ کے ساتھ مسالہ مٹن فرائی کی رسپی شیئر کرنے والی ہوں ساتھی میں اس کے ساتھ کھانے کے لیے رمالی روٹی کی بھی ریسپی شیئر کروں گی یہ مسالہ مٹن فرائی بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو بنانے میں کوئی جنڈٹ نہیں لگے گی اور اتنا مذہددار سا یہ بن کر تیار ہوگا بہت ہی لذیذ سال میں آپ کو یہ آج سکھانے والی ہوں اس کے ساتھ رمالی روٹی جو کہ بہت ہی زیادہ سوفٹ بنی گی تو چلیے بینہ کسی دیر کے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے تو پلی سبسکرائب کر دیچئے گا اور بیل آئیکن کو پرس کر کر آل پر ضرور کریں تاکہ میں جب ہی بھی ایزی سی اور مزدار سی رسپی کے ویڈیو سپلوٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن مل جائے بینہ کسی دیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مسالہ متن فرائی کے لیے گوشت مارینیٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کلو بونلیس متن لیا ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے نمک اپنے ٹیسک کے اکارڈنگ اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھرک لحسن کا پیسٹ یہ ہم نے ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون سے اس میں ایڈ کیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہلدی ہم نے ہلدی ایڈ کیا ہے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے لان مرچوں کا پاوڈر اگر آپ کلر کے لیے کشمیری لان مرچ استعمال کریں تو آپ وہ تھوڑا سا زیادہ دالیے کیونکہ وہ تیکھی نہیں ہوتی ہے یہ میں نے ایڈ کر دی ہے اس میں ٹو ٹیبل سپونز آپ اپنے سپائس کے اکارڈنگ مرچ کو کمیاں زیادہ کر سکتے ہو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا پاوڈر ٹو ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دھنیا پاوڈر پھر ہم اس میں بھنا زیرا پاوڈر ایڈ کریں گے یہ میں نے اس میں 1 ٹی سپون ایڈ کیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچوں کا پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دہی یہ میں نے گھر میں ہی جمعیا ہوا تھا ایک کپ ہم نے اس میں دہی ایڈ کیا ہے دہی ہمارا تھوڑا سا ٹھیک ہونا چاہیے ساتھی میں اس میں ہم پیاس بھی آٹ کر دیں گے چار میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے اس طرح سے کٹ کیا ہے یہ ہم اس میں آٹ کر دیں گے اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے آئل 4 ٹیبل شپونز میں نے اس میں آئل آٹ کیا ہے اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اگر آپ کے پاس رکھتے تو آپ اس کو میرینیشن کے لیے آدھا گھنٹہ یا پھر ایک گھنٹہ آپ اس کو رکھ سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو ترمدی بنا سکتے ہو تو میں اس کو رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے جب تک ہم ہمارا آٹہ گھنٹہ لیتے ہیں رومالی روٹی کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے میدہ رومالی روٹی کے لیے پورا میدہ نہیں آٹ کر دیں تھوڑا سا اس میں ہم لوگ گہوں کا آٹہ بھی آٹ کریں گے 2.5 کپ میں نے اس میں میدہ آٹ کیا پھر ہم اس میں آٹ کر دیں گے یہاں کا آٹہ یہ میں نے 1.5 کپ سے تھوڑا سا کم اس میں آٹ کیا ہے اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے نمک اپنے ٹویسٹ کی اقارڈنگ تقریباً 1.5 ٹی سپون میں نے آٹ کیا 1.5 ٹی سپون ہم اس میں آٹ کر دیں گے چینی اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے آئل ایراؤنڈ 2 ٹیپ سپونز ہم اس میں آٹ کریں گے آئل اور اس کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ہم اس کا آٹہ گوننا ہے تو آٹہ گوننا کے لیے میں نے یہاں پر دودھ کا استعمال کیا ہے دودھ بھی ہمیں تھوڑا سا اس میں پانی ملانا ہے اور اس کو تھوڑا سا وارم مطلب گرم کر لینا ہے اور اس کو وارم ملک کے ساتھ ہمیں اس کا آٹہ گونج لینا ہے تب تھوڑا تھوڑا سا دودھ دالتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھئے گا جب آٹہ اس طرح کی کنسسٹنسی میں ہو جائے تب آپ کو اس کے اوپر کچھ پروکس آئل کے دالنا ہے اور اس طرح سے اچھے سے اس پر آئی سپریٹ کر دینا ہے یہ دیکھئے گا ہمارا آٹہ بلکل اچھے سے ریڈی ہے بلکل بہت زیادہ سوفٹ آٹہ ہم نے اس کا دیکھے اتنا سوفٹ ہمیں اس کا آٹہ گوندنا ہے اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں سائد پر اب ہم جاتے ہیں ہمارے مٹن فرائی پر جو ہم نے گوش مارینیڈ کر کر رکھا ہوا تھا اب ہمیں پریشر ککر لیں گے اس میں ہم یہ آٹ کر دیں گے گوش تھا ہمیں پریشر ککر میں الگ سے آئل دالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے گوش میں ہمیں آلرڈی آئل آٹ کر دیا تھا اب ہمیں اس کو ہائی فلیم پر بھوننا ہے کچھ دیر تک ہم اس کو ہائی فلیم پر بھونیں گے اس کے بعد آپ اس کا فلیم جائے میڈیم ٹرلو کر دیجئے گا اچھے سے پانچ سے چھ منٹ تک ہمیں اس کو مکس کرتے ہوئے بھوننا ہے لگتار آپ اس کو مکس کیجئے گا یہ دیکھئے گا پانچ منٹ تک میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اس کا جو پانی ہے وہ تھوڑا سا جھوٹ چکا ہے اب ہم اس میں اور تھوڑا سا ہمیں اس میں پانی آٹ کریں گے اور گوشت کو ہمیں اچھے سے گلا لینا ہے اب ہم اس کا لٹ لگا لیتے ہیں اور پانچ منٹ تک ہم اس کو ہائی فلیم پر پکانا اس کے بعد آپ دس منٹ لو فلیم پر اس کو پکا لیے گا اب یہاں پر جو رومالی روٹی کا جو آٹا ہے وہ بھی بلکل اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے ایک بار فرسٹس کو ہلکا سا مکس کر لیجئے ہلکا سا گوند لیجئے گا پھر ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے یہ دیکھئے گا کچھ چیز ہے آپ کو اس کا پیڑا بنا لینا ہے اب ہم اس کو بلنا شروع کریں گے سوکھ ہم اندر لگائیے گا اور اس کو پتلا سا بل لیجئے اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے ایک بول میں پانی لیا ہے اس میں ہم نمک اٹ کریں گے اور اس کا اچھے سے ہم مکس کر لیں گے رومالی روٹی کو جب ہم سیکھتے ہیں پین یا پھر کڑائی کو پہلے آپ کو یہ پانی دالنا ہوتا ہے پھر آپ اس پر رومالی روٹی کو سیکھنا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے پانی میں پہلے ہی نمک دال کر رکھ دیا ہے اب یہاں پر جو رومالی روٹی ہے اس کو ہم بیل لیتے ہیں اچھے سے بلکل ہی آپ کو اس کو تھن سا بیلنا ہے جتنا تھن آپ اس کو کر سکتے ہیں اتنا تھن آپ اس کو کرنے کی کوشش کریے گا اچھے سے ہم اس کو بیل لیں گے یہ دیکھے گا روٹی کو بیل لیا ہے میں نے اب ہم اس کو ہمارے ہاتھوں پر ہی کچھ اس طرح سے کریں گے ایسا کرنے سے ہماری روٹی جائے وہ اور بھی زیادہ تھن ہوتی ہے اب یہاں پر میں نے کڑھائی لی کڑھائی کو ہم اس طرح سے الٹا رکھنا ہے چولے پر فلیم کو آن کر دیجئے گا اب کڑھائی کا گرم ہونے کا انتظار ہے اس کے بعد ہم اس پر جو یہ روٹی جو ہم نے بیل لی ہے یہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے تو کڑھائی جیسے ہی گرم ہوگی جب ہم نے جو پانی اور نمک ملا کر رکھا تھا وہ ہم یہ کڑھائی پر اس طرح سے جو ایٹ کر دیں گے سپرنکل کر دیجئے اپنے جو روٹی بھی لی ہے اس کو اس کے اوپر رکھ دیجئے یہ دیکھئے گا ہماری روٹی اچھے سے پک رہی ہے تب ہی اس میں یہ پھول رہی ہے سائٹ سے اس طرح سے اب ہم اس کو ٹرن کرتے رہیے گا کپڑے کی مدد سے آپ اس کو پرس کرتے ہوئے ہلکا سا پرس کیجئے گا سب ہی طرف سے آپ اس کو پکا لیجئے اچھے سے یہ دیکھئے ایک طرف سے بلکل اچھے سے پک چکی ہے اب ہم اس کو جو ہے پلٹھا دیں گے اس طرح سے کپڑے کی مدد سے آپ کیجئے تو بہت ہی آسانی ہوگی ایسا ہی ہم تمام روٹیوں کو سیکھ لیں گے جب تک ہم یہ روٹیاں سیکھ رہے ہیں ہمارا گوشت بلکل اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس کو ایک پین میں ٹرانسفر کر لیں گے تاکہ جو اس کا ایکسس وارٹر ہے وہ چھوٹ جائے تو میں نے اس کو پین میں دال کر کچھ دیر تک پکایا تھا اور یہ دیکھئے گا اس کا سائٹ سے کتنا اچھا سا آئل پورا آ چکا ہے اب ہم اس کو لگاتار مکس کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ تھوڑا سا ڈرائی نہ ہو جائے اگر آپ کو گریوی والا چاہیے تو آپ اس کو ابھی بھی کھا سکتے ہو لیکن میں اس کو اور بھی زیادہ ڈرائی کروں گی تو ہائی فلیم پر ہمیں اس کو اچھے سے پکا لینا ہے دھگہ دار اس کو پانسا چھے منٹ تک بھوننے کے بعد یہ بلکل اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کھٹاس کے لیے لیمن جوز ایک ٹی فون ہم اس میں لیمن جوز ایڈ کریں گے اچھے سے آپ اس کو نکس کر لیجئے گا اور یہ ہمارا مسالہ مٹن فرائی بن کر بلکل تیار ہے اینڈ میں ہم اس کو گارنش کر دیں گے ہر دھنیے سے باری کٹا ہوا ہر دھنیے آپ اس میں ایڈ کیجئے گا خوب سارا اچھے سے ملا لیجئے فلیم کو یہاں پر بند کر دیجئے گا اس کے بعد ہم اس میں ہر دھنیے ایڈ کرنا ہے یہ لیجئے گا ہمارا مسالہ مٹن فرائی بن کر تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھی سے خوشبو آ رہی ہے ہم اس کو ہم سرف کرتے ہیں ساتھی میں آپ اس کے پیاز اور لیمن سلائسز رکھ دیجئے گا رمالی روٹی کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا تھا آپ چاہیں تو اس کو نارمل رائس کے ساتھ یا زیرہ رائس پر آٹھا یا کسی بھی روٹی تندور کی روٹی وغیرہ کسی کے ساتھ آپ اس کو سرف کیجئے بہت ہی مزیدار سا لگے گا بہت ہی جھٹ پٹ سا بن جاتا ہے کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بہت ہی مزیدار سا یہ بن کر تیار ہوگا اور یہ ہماری رمالی روٹی یہ تو بہت ہی زیادہ سافٹ بنی تھی اس طریقے سے آپ ایک پر بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا رمالی روٹی اور یہ مسالہ مٹن ٹرائی کا کمبو بہت ہی زیادہ مزیدار ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ریسپی پسند آنے والی ہے تو آپ لائک کر دیجئے ساتھی میں چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو پریس کر کر اور پر ضرور کریں تاکہ میں جب بھی بھی ایزی سی اور مزیدار سو ریسپی کے ویڈیو سپلوٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن مل جائے تو میں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک گئرین اللہ حافظ